بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈنٹس آج کے لیکچر میں ہم کچھ اور بنیادی سی چیزیں سیکھتے ہیں میں نے مائی کمپیوٹر کو کھولا ہے اور یہاں پہ میرے کمپیوٹر کے اندر ڈرائیوز ہیں یہ ڈسک ڈرائیوز ہوتی ہیں یعنی جو ہارڈ ڈسک ہوتی ہے آپ کے کمپیوٹر کے اندر وہ ڈسک جس میں سارا ڈیٹا آپ سیف کرتے ہیں یہ اس کی پارٹیشن کی ہوئی ہے اس کے حصے بنائے ہوئے تو کسی بھی ڈسک کو دیکھنا کہ وہ کتنی یوز ہو رہی ہے کتنی اس میں خالی ہے تو یہاں پہ لکھا ہوتا ہے دوسرا آپ رائٹ کلک کر کے اس کی پروپٹیز پہ جائیں گے تو یہاں پر بھی یہ آپ کو ساری سیچویشن کلیر کر دے گی کہ یہ کتنی یوز سپیسٹ ہے اور کتنی اس کی فری سپیسٹ ہے اس کو میں ایک اوکے کر دیتا ہوں اب ہم ڈرائیوز کے اندر جاتے ہیں اور یہاں پہ ایک نیا فولڈر بنانا سیکھتے ہیں فولڈرز جو ہیں وہ بیسیکلی فائل مینجمنٹ کے لیے ہوتے ہیں اور نیا فولڈر بنانے کے لیے کافی سارے طریقے ہیں ایک تو آپ کے یہاں پہ یہ نیو کے گروپ کے اندر نیو فولڈر کا ایک آپشن بنا ہوا ہے اس کو آپ کلک کریں گے تو نیا فولڈر آ جائے گا اس کو آپ نام دے سکتے ہیں کوئی بھی نام آپ اس کو یا جو بھی ریلیٹیڈ اس میں چیزیں رکھنی ہے وہ نام آپ دے سکتے ہیں کنٹرول شفٹ اینڈ کنٹرول شفٹ اینڈ سے شارٹکٹ کی ہے یہ بھی ایک نیا جو ہے وہ فولڈر بن جائے گا یا آپ ماؤس سے رائٹ کلک کریں اور نیو کے آپشن پہ جائیں اور یہاں پہ یہ فولڈر کی ایک آپشن آپ کو ملے گی اس طرح آپ کو یہ فولڈر جو ہے وہ مل جائے گا اب ہم ڈیسٹ اپ شارٹکٹ کی بات کرتے ہیں ڈیسٹ اپ شارٹکٹ بھی بہت امپورٹنٹ چیز ہے اور اکثر اس کی ضرورت پڑھتی رہتی ہے بعض دفعہ کچھ ایسا ڈیٹا ہوتا ہے جو آپ کا بہت دور پڑھا ہوتا ہے دور سے مراد یہ ہے کہ فرض کریں کوئی فائل ہے جو ای ڈرائیو میں اور یہاں پہ کورلڈرہ مٹیریل کے اندر کورلڈرہ ٹیٹوریلز کے اندر یہاں پہ یہ کوئی فائل پڑھی ہوئی ہے اب اس فائل کے ہمیں بار بار ضرورت پڑھ رہی ہے یا یہ فولڈر ہے اس کی بار بار میں ضرورت پڑھ رہی ہے تو بجائے کہ ہم بار بار اس پورے ڈریس پہ جائیں تجار دفعہ کلک کریں وہ کافی ٹائم لگ جائے گا تو اس کے لیے حال یہ ہے کہ اب ڈیسٹ اوپ پہ اس کا شارٹ کٹ بنا لیں اس کو رائٹ کلک کریں سینڈ ٹو پہ جائیں اور یہاں پہ ڈیسٹ اوپ شارٹ کٹ آب اس کو کلک کریں گے تو ڈیسٹ اوپ پہ اس کا شارٹ کٹ آ جائے گا میں ذرا ڈیسٹ اوپ پہ جاتا ہوں دیکھیں بہت ساری ونڈوز کھلی ہوں تو ڈیسٹ اوپ جانے کے لیے ونڈوز ڈی شارٹ کٹ کی ہے ونڈوز ڈی ونڈوز ڈی یہاں پہ دیکھیں یہ ماوس کو جو آپ کا یہ رائٹ بوٹم ہے وہاں پہ ابھی آپ اس کو کلک کریں گے تو اس طرح یہ ڈیسٹ اوپ آ جائے گا تو یہاں پہ دیکھیں یہ ایک شارٹ کٹ بن گیا شارٹ کٹ کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس کے ادھر ادھر ایک چھوٹا سا تیر کا انشان لگا ہوتا ہے تو اب ہم کچھ اور چیزیں دیکھتے ہیں دیکھیں فرس کریں میں نے پروگرامز کھولے ہوئے ہیں اور کچھ فولڈر بھی کھولے ہوئے ہیں تو ان پروگرامز پہ سوچ کرنے کے لیے میرے پاس شارٹ کٹ کی ہوتی ہے ایک آلٹ ٹیپ کہ کسی ایک پروگرام میں ہم کی بورڈ سے جانا چاہیے یعنی یہ کٹرول پینل میں چلا گیا ہمیں اس طرح اگر میں یہ سوفیئر کھولنا چاہ رہا ہوں تو اس میں آ گیا اگر میں یہ وہی لوکیشن کھولنا چاہ رہا ہوں یعنی جب آلٹ کے ساتھ ٹیپ پریس کریں گے تو اس طرح سارے سامنے آپ کے پاس ساری سکرین جتنی بھی پروگرامز اپن ہوں گے سارے یہاں پر نظر آ جائیں گے تو کسی پروگرام میں سوچ کرنے کے لیے آپ ٹیپ پھر دبائیں گے تو وہ پروگرامز سامنے کھول جائے گا یہ کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں تھیں جو ہم نے ڈسکس کی یعنی نیا فولڈر بنانا ہم نے ڈیسٹ آپ شارٹ کٹ ہم نے سیکھا کیسے بناتے ہیں اور ڈسٹ پروپٹیز کو بھی ہم نے ڈسکس کیا ساری وینڈوز کو منیمائز کرنا بھی ہم نے سیکھ کیا اور اگر آپ کے پاس لیپ ٹوپ ہے تو آپ تین انگلیاں جو ہیں وہ ماوس ماوس کا جو پیڈ ہوتا ہے اس پہ تین انگلیاں جو ہیں وہ نیچے کی طرف اس کو ڈریک کریں گے انگلیوں کے ساتھ تو وہ بھی ساری چیزیں منیمائز ہو جائیں گے پھر اسی طرح تین انگلیوں کو اوپر کی طرف کریں گے تو وہ چیزیں آ جائیں گے سامنے